ابھی کافی تیز ہو گئی ہے کہ کچھ اتنا کارٹیا جا چکا ہے اور باقی جاری ہے کام بلکل وہی فیلنگ ہے بڑی مشین والی بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم آج کولاک شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ تو آئے صبح صبح آئی تھن کافی زیادہ ہو گئی مجھے تو لگا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ابھی کچھ نموز کر کے آیا تو اس سائٹ پہ بہت زیادہ دھند بڑھ رہی تھی تو میں نے کہا جار یہ کیا عزاب ہے تو ابھی بہت تھنڈ ہے ہاتھ فل برف بن گئے ہیں جی اور کوٹ پہنا ہے تو اس میں سے بھی سردی لگ رہی ہے تو بھی باہر کافی ابھی بھی دھند ہے دور دور تو پہلے تو مسجد کے سامنے اور اس سائٹ پہ ساری دھند آگئی تھی میں نے تو کہا دھند ہی دھند ہو جائے گی دیکھیں ابھی ہلکی ہلکی ہے بالکل ابھی تیاری الحمدللہ سے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو تقریبا نو بچ گئے ہیں تو آج تو لیٹ ہو گئی تقریبا دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں کالیج پہنچنے میں تقریبا نو بچ کے تیرہ منٹ تک یا چودہ منٹ تک میں پہنچ جاؤں گا چلتا ہوں کچھ سب سے بغیرہ بھی لانی ہے یہ آ چکا ہوں کالیج سے الحمدللہ چھکی ہو گئی تقریبا ایک بچ گیا آزانے بھی آ رہی ہیں سامنے ہی کھڑا ہوں کچھ دیر کے لیے تو کولونی زیلدہ سپر سٹی اور ایک اشتہار دیا ہے انہوں نے کہا فری اکیڈمی کا کوئی صاحب ہے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ہے انجمہ طلبہ اسلامی جانب سمتلا بھی آپ کے شایطان میں اوالا میں ایف ایسی نان میڈیکل میڈیکل کے لیے رابطہ کریں دیکھتے ہیں داخلہ فری ہے تو یہ اکیڈمی کا کچھ کیا ہے فری اکیڈمی کا غاز تو یہ بھی پتا کریں گے کہاں کس سائٹ پہ ہے میچ نمبرز بھی لیے ہوئے ہیں تو اس سے پتا کر سکتے ہیں کچھ سبجیب وغیرہ فری ہے علو لیے ہیں اور ساتھ میں پالک تو یہ بنائیں گے آج لوگ تو ہوتے ہیں جن کو پڑھنے تاکہ پیسے نہیں ملتے اتنی کچھ بات ہے پاکستان کے تو اللہ خیر کرے اور ابھی ایک ایک میرے بھی ساتھ لیفٹ کے لیے بیٹھا تھا اچھا اس نے کہاں میں نے چھٹی کی ماتویں چھوڑ دیا کیا بات ہے کیا کریں یار گفت کا ہوتی کر کے نزدیک سے نزدیک جا رہا ہوں اور آج بنانا ہے جی ساگ ہمی جانے کہا تھا کہ صبح کے پالک لیا ہے آج بنائیں گے ساگ وہ بھی وہی لے کرنا جا رہا ہوں گھر میں آتے ہی سادن پڑا ہے روٹی وہ تو صبح ہی کھا دیا تھا تو ابھی دانیں دیکھتے ہیں جی بگر میں جو بونے تھے ایک ڈپا یہ فل کیا تھا اور ایک شاپر تو یہ اتنے رہ گئے شاپر والے بھی ختم ہو گئے دانیں ہمارے کر بہت کھائے جاتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں ساگ تو باہر ابھی ساگ کی تیاری ہو رہی ہے فالک پیتی ہے وہ بھی کٹ لیں گے ساگ میں ساگ چھیل لیا ہے ابھی اس کی کٹائی کریں گے تو مشین لینے آیا ہوں جو کٹنے والی ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس تھی سٹینڈ میں پڑی ہے مشین نکال لی ہے جی خبار وغیرہ میں نیو ہے تو پڑی ہے یہ خبار وغیرہ اس سے اتار لیتے ہیں اور اس سے نکالتے ہیں جی ٹوکے کو باہر کافی باہی ہے وزن کافی ہے اس کا اور یہ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں ایک یہ یہ گھمانے والا جو ہے اور یہ پیچھ میں دیا ہوا ہے اس کے تو اس کو نکال لیں گے تاکہ گھمیں اچھی طرح یہ آگے کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بچہ گھمائے ایسے ہاتھ میں نہ لگ جائے تو اس لیے ابھی ابھی ہتھی لگا دی ہے اور پہلی بار ہے تو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو جب کافی بار چلے گی تو ایزی ہو جائے گی پھر ایزی لی ساگ کٹ جائے گا اور اس کے جو ٹوکے ہیں وہ بھی تیز کرنے ہیں ریتی سے تو پھر اچھی طرح کٹے گی بلکل بڑے والی مشین یاد آگئی سے دیکھ کر ٹوکا پینسو کا چارہ کٹنے والا ابھی ٹوکے جو ہیں اس کے نیو نیو ہے تو وہ بھی تیز کرنے پڑیں گے تو ایسے اوپر کلر کیا ہوا ہے ایک ایک ٹوکا تو تیز ہو گیا اچھی طرح وائٹ کلر آگیا اور ابھی دوسرا تھوڑی جام کرتی ہے کیونکہ نیو نیو ہے تو ابھی ایک دو بار چلے گی تو ٹھیک ہو جائے گی اور ابھی دوسرا ابھی سننی لی ہے تو اس کے جو ٹوکے ہیں اس سے تھوڑے آگے پیچھے کرنے ابو جان میں وہ کریں گے یہ چلتے ہیں یہ جو ہے ابو جان سیٹنگ کر رہے ہیں تو تب تک نماز عدا کر دیتے ہیں نماز عدا کرنے کے بعد اس کی کٹائی کریں گے موگا مشین خراب تھی تو اس کے بیچ میں جو خرابی تھی ابو جان میں کافی ٹھیک کرنے کی گوشش کی لیکن ان سے بھی نہ ہوئی تو میں نے کر دی بیس پچیس منٹ لگے وہ ٹھیک ہو گئی ابھی نکھاتا ہوں مشین الحمدللہ سے ابھی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے تو دیکھیں جو اوپر والی یہ والی یہ نہیں گھوم رہی تھی مسئلہ تھا اس میں تو ابھی دونوں ہی کام کر رہی ہیں چلیں جی ابھی سٹارٹ کر دیتے ہیں تھوڑی ہو لگا ابھی کافی تیز ہو گئی ہے تیل وغیرہ بھی لگایا ہے اسے تو ابھی الحمدللہ بہت ہی اچھا بار کر رہی ہے سٹارٹ کر رہی ہے سٹارٹ کر رہی ہے اچھا اچھا دیتے ہیں تھوڑی اچھا ہاتھ 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 بتائیں یہ کچھ اتنا کٹیا جا چکا ہے اور باقی جاری ہے کام تو بھائی لوگ کہہ رہے تھے یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہونی اببو جان کہہ رہے تھے کسی مستری کے پاس لے جائیں گے تو میں نے کہا آپ خود ہی کر لیتے ہیں اسے اپن کیا اور آپ اپنے آپ ہی ٹھیک کر لی چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی مشین اور پھر اس کا ہوتا ہے زیادہ بالکل وہی فیلنگ ہے بڑی مشین والی ابھی الحمدللہ سے کمپلیٹ ہو گیا ابھی اس کی سپائی کر کے اندر رکھ دیں گے یہ تو اتر گیا کافی اچھی ہے ہتھی اس کی تو یہ بلکل ایزی تو یہ کافی خرابی کر رہی تھی تو سات پلے گھر سے لے کر آئے کہ یہ بھالی کر لیتے ہیں تو اس کا پیچھے والا یہ جو رکھنے والا ہے ساگ وہ اس کا ہے ہی نہیں ہے ابھی تھوڑی اولڈ یہ تو آج ہی یہاں پہ اس میں ساگ پک رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی رنگ والا تو کافی ٹائم اس پہ لگتا ہے پکنے پہ شام تک تقریباً تیار ہو جائے گا بھی بلی کے دونوں بچے دوبارہ آگئے ہیں دونوں چھوٹے پالک کی کٹائی ہونے لگی ہے ابھی ماشاءاللہ ابھی پالک کی کٹائی کمپلیٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشین کی صفائی ہو گئی ہے تو اسے اندر رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر آج ہی نکال لی تھی میں نے کہا صفائی ضروری ہے اس کی اور شاپر سے نکال لی تھی شاپر یہی پہ ہوگا تو اسے اس میں ڈال دیتے ہیں ابھی اسے بند کر دیتے ہیں پہ پال میں اسے رکھ دیں گے ماشاءاللہ سے برسیم کی فصل کافی بڑی ہو گئی ہے تو ایک پٹی یہ برسیم والی ہے ایک سائیڈ پہ اور ایک آگے جو ہے ساگ لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ تو اس بار سردیوں میں موج بن جائے گی وہاں سے ہی ساگ توڑا کریں گے اور ساتھ میں باتھو جو ہوتا ہے وہ بھی اور پالک جو ہے سٹی سے لے کر آئیں گے اور پھر پکا لیا کریں گے گھر کتنی چھوٹی سی سائیکل ہے انہوں نے کافی دیر پہلے چارہ لگایا تھا تو بھی کافی بڑا بڑا ہو گیا دیکھیں اور سورج بہت ہی پیارا منظر ماشاءاللہ تو آج کب لاک کرتے ہیں اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکیب کر دیں